بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسولہ الكریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم بھائیوں اور دوستوں معذرت چاہتا ہوں دس منڈے میں حاضر نہیں ہو سکا مصروف تھا اپنے ریسرچ کے کاموں میں کتاب تیار کر رہا ہوں دفاع شیخین پر اور تھیسز لکھ رہا ہوں ایک ریسرچ ورک ہے تو میں وقت نہیں دے سکا آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں حضرت معاویہ سے متعلق مفتی تارک مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور بعض اہل حدیث علماء ان تین حضرات کے مابین جو اختلاف چل رہا ہے حضرت معاویہ کو لے کر اہل سنت کے معتبر علماء کیا کہتے ہیں جنگ سفین کے بارے میں اور حضرت معاویہ کے اس اقدام کے بارے میں جو انہوں نے مولا علی کے خلاف خروج کیا میں فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کروں گا بیان کروں گا پیش کروں گا کہ حضرت معاویہ سے متعلق معتدل رائے کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں جی کفے لسان ہے تارک مسعود صاحب نے بھی کہا کفے لسان ہے ہمیں ان مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے اس مسئلہ کو بھی اقابرین کے اقوال پیش کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی علمی روایت کا آپ جائزہ لیں کفے لسان کس بات پر ہے لانت پر ہے کہ ہم حضرت معاویہ پر ماں ظلہ لانت نہیں کر سکتے سب وہ شتم نہیں کر سکتے ماں ظلہ ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کی بے اکرامی نہیں کر سکتے وہ صحابی رسول ہیں اس پر ہے کفے لسان اس پر تو کوئی کفے لسان نہیں کہ ہم مولا علی کے دفاع میں اہل شام کے اس اقدام کو غلط نہیں کہیں گے بالکل غلط کہیں گے حق مولا علی کے ساتھ ہے جب بھی جنگ سفین کو ڈسکس کیا جائے گا وہ اقدام زیر بہہ سائے گا یہ تو منافقت ہے ظاہری طور پر کہ ہم مولا علی کے بارے میں بھی بات نہ کریں اور حضرت معاویہ کے بارے میں بھی بات نہ کریں اقابرین نے علماء نے احادیث میں ہر جگہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے خاموشی صرف تبرہ کرنے پر ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اقابرین اہل سنت نے کیا کہا ہے اس مسئلہ سے متعلق بالخصوص حضرت معاویہ سے متعلق امام مرغنانی ہدایہ میں فرماتے ہیں ثم یجوز تقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل لأن السحابہ تقلده من معاویہ والحق قانا بید علیجن فی نوبتہ والتابعین تقلده من الحجاج وقانا جائرہ فرماتے ہیں قاضی کے لئے غیر عادل حکمران سے اہدہ و منصب لینا اسی طرح جائز ہے جس طرح عادل حکمران سے یہ اہدہ لینا جائز ہے کیونکہ صحابہ کرام نے حضرت معاویہ سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی حالانکہ ان کی خلافت کے معاملہ میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اسی طرح تابعین نے بھی حجاج کے دور حکومت میں قضاء کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی حالانکہ وہ ایک ظالم حکمران تھا یعنی کہ غیر عادل حکمران تھا اب سلطان جائر کے الفاظ استعمال کی ہیں صاحب ہدایہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں غیر عادل حکمران اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماذا اللہ ہم ان کو ظالم کہہ رہی ہیں حضرت علی کے مقابلے میں چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی اس سنس میں انہیں سلطان جائر کہا گیا کہ ان کی شام میں الگ حکومت قائم کرنا جائز نہ تھا اور اسی طرح شیخ جمال الدین رومی العنایہ ہدایہ کی شرعہ میں بیان کرتے ہیں تفریع على مسئلت القدور يتبین انہ لا فرق فی جواز التقلد لآہلہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ عہدہ لینے کے اعتبار سے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہم عادل حکمران سے عہدہ لیں یا غیر عادل حکمران سے عہدہ لیں یعنی کہ سلطان جائر سے غیر عادل حکمران سے عہدہ لینا بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت معاویہ سے صحابہ نے عہدے قبول کیے چونکہ حضرت معاویہ کی جو حکومت تھی وہ مولا علی کے خلاف ایک بغاوت تھی انہوں نے مولا علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا اور آپ بیان فرماتے ہیں وَقَانَ الْحَقُ مَعَالِجٍ فِي نَوْبَتِهِ اور آگے بڑی تفصیل طلب بات کرتے ہیں دَلَّ عَلَى زَالِكَ حَدِيثُ عَمَارِ بِنِ يَاسَرُ وَعُلَمَاءُ الصَّلَفِ وَالتَّابِعِينَ تَقَلُّهُ مِنَ الْحَجَّاجِ عمار بن یاسر کی حدیث بھی اس پر دلیل قائم کرتی ہے اور آگے امام ابن الحمام الحنف شرح فتح القدیر میں بیان کرتے ہیں اسی قول کو انہوں نے بھی ڈسکس کیا وہ بیان فرماتے ہیں لہذا تصریح بجور معاویہ وَالْمُرَادُ فِي خُرُوجِهِ لَا فِي عَقْزِيَتِهِ کہ حضرت معاویہ کی بغاوت پر اور غیر عادل ہونے پر یہ قول تصریح ہے اور اسی قول کو علامہ بدر الدین اینی نے بھی بیان کیا کمال کی بات علامہ بدر الدین اینی نے بھی اس کو بیان کیا علامہ بدر الدین اینی بیان فرماتے ہیں وَإِنْدَ أَهْلِ السُنَّةَ مُعَاوِيَا قَانَا بَاغِيًا فِي نَوْبَةِ عَلِيشِّن کہ حضرت معاویہ اہل سنت کے نزدیک باغی ہیں حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا انہوں نے اور ان کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے حضرت معاویہ باغی شمار ہوتے ہیں تو بھائیوں اور دوستو یہ چند ایک حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں حضرت معاویہ سے متعلق کہ علماء اقابرین بالخصود حنفی علماء حضرت معاویہ کے بارے میں مشاجرات سے متعلق قیار آئے رکھتے ہیں کسی نے اس بات کا دفاع نہیں کیا نہ ان کے فضائل پڑے ہیں اور نہ ہی ان پر تنقیص کی ہے لیکن جب بھی مسئلہ مولا علی سے متعلق زیر بحث آیا تو اہل علم میدان میں اترے ہیں انہوں نے کھل کر بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی چون و چران کے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے ہم پھر وضاحت کر دوں کفے لسان سب و شتم پر ہے کفے لسان کافر کہنے میں ہے گالی دینے میں ہے ادروائز اس مسئلے کو ڈسکس شائستگی کے ساتھ محذب طریقے سے ضرور کیا جائے گا تمام علماء نے ڈسکس کیا ہے اور اگر مشاجرات صحابہ پر بات نہیں کرنی چاہیے تو جو کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے آپ لوگ پھر اس مسئلے کو کیوں اچھالتے ہیں حدیث اعمار کا انکار ہو رہا ہے جی دونوں حق پر تھے ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے آپ نہ بات کریں جو غلط کہہ رہا ہے وہ جانے اس کا رب جانے پھر آپ بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیں پھر جواب دینا پڑتا ہے آپ ایک سال دو سال ساری زندگی خاموش رہیں تاکہ آپ کی دیانتداری کا ثبوت ہو کہ آپ واقعی کف لسان کے قائل ہیں جس طرح آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن یہ مولا علی کے مسئلہ میں ہے باقی آپ کسی مسئلہ میں خاموش نہیں محرم میں شادیاں کرو خاموش ہو جائیں کونسا دین کا مسئلہ ہے اسی طرح اور بھی چند ایک بیانات مفتی صاحب کے کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن ہم ان پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے تو خدارہ اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کریں مولا علی کل بھی حق پر تھے آج بھی حق پر ہیں آگے بھی حق پر رہیں گے اور جو دلائل میں نے یہ دیئے ہیں نا ان کو غور سے سمجھیے کہ حضرت معاویہ سے متعلق اہل سنت کا موقف بالکل اعتدال والی راہ ہے کہ ہم ان کی رائے کو درست نہیں سمجھتے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغ